برے کے بعد خوش آمدید حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن کیا آپ صورتحال ہے آشین اقبال کیس کی کس سٹیج پہ ہے اور کچھ چیزیں اور پکچر کلیر کرنے کے لیے انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں کیا صورتحال دیکھیں آج شہباشی صاحب سے انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی ہے جو ان کی انکام بائی انویسٹیگیشن ٹیم ہے جو اطلاعات آ رہی تھی اور ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ بتائے کہ چھپن کمپنی سکینڈل میں آپ کی ساتھ تک انویلور ہے آپ نے یہ کمپنیز کیوں بنائے گی تھی خاص طور پر جو ہے پنجاب لینڈ ڈیویلپنٹ کمپنی وہ آپ نے کیوں بنائے گی تھی آشین اقبال میں آپ کی ساتھ تک آپ جو ہے مداخلت کرتے رہے اور آپ نے اس سوالے سے معاملہ سامنے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز جو نویسٹ صاحب نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ عمران خان صاحب تقریر نہیں کر رہے وہ وزیر آزم ہے اس پر نہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا مجھے نہ تھوڑی سی ہنسی آئی وہ اس چیز کی آئی کہ عمران خان صاحب تو تقریریں کرتے رہے ہیں اگر وہ یہ کہتے نا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریر سننے کے لیے بہتاب ہیں تو شاید اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی یہ میں نہیں بلکہ پوری پنجاب کی عوام بے خاص طور پر مسلم لیگ نون کے رہنماء ان کے قائدین بھی ان کی تقریر سننے کو تیار ہیں اور پاکستان عوام تحریف تھی جہاں پہ چھا گیا ہاں وہ اس لیے تقریر سننے کو بہتاب ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کون سا ایسا بندہ پنجاب کا جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب آیا ہے جہاں پہ بجلی نہیں تھی اور اس کی کوالیفکیشن انہوں نے یہ بتائی نا کہ جہاں پہ بجلی نہیں تھی پانی نہیں تھا اور ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے یعنی آپ کمپیریزن کرنا چاہ رہے ہیں شہباز شیف صاحب سے کم از کم آپ جو ہے ان معاملہ ٹھیک ہیں انہوں نے کچھ جو ہے وہ اقدامات کی ہیں جو بھی معاملہ چاہ رہے ہیں وہ نیپ میں بھی چاہ رہے ہیں عدالت میں بھی چاہ رہے ہیں اور چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں بیس اکتوبر دوزہ سترہ کو چھپن کمپنی کا سکینڈل آیا تھا کئی گرفتاریاں بھی عمل میں لائیں کئی انہوں نے کافی بینیلز روپیز انہوں نے ریکاور بھی کر کے خزانے میں جمع کروائے کچھ جو ہے آفیسر سے انہوں نے پیسے واپس لیے وہ تو ایک معاملہ لگ چل رہا ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اس میں اب حکومت جو اب ہے یہ صرف جب سے آئی ہے یہی دعوے کرتی آ رہی ہے کہ ہم جو ہے کفائشاری پالیسی پر مدرامت کرتے نظر آ رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں انہوں نے اب تک ایکشن کیا لیا ہے کتنے جو ہے اب تک انہوں نے اڈیپٹی کمیشنرز چینج کی ہیں کتنے سیکریز تبدیل کی ہیں کتنے جو ہے کمیشنرز تبدیل کی ہیں کتنے پولیس تبدیل کی ہیں لاہور کا کرائیم آپریٹ دیکھ لیں کہاں چلا گیا ہے اور اس سوالے سے وہ دعوے کرتے ہیں لیکن اب ان کو چیلنجز کا سامنا بہت زیادہ کینا بڑے گا مجھے حسن جیسے جو ایک صحافی سے اس طرح کی گفتگو سے بہت افسوس ہوا کہ یہ وہی صحافی ہیں جو پچھلے پانچ سال ایسے سی کرپشنز نکال کے لائے آج یہ سمجھتے ہیں کہ جو وزیرعالہ بڑی زوردار تقریر کر سکتا ہے کوئی بھی شخص جو اچھی تقریر کرے اس کو وزیرعالہ آنا چاہیے کام وہ کرے نہ کرے امانداری اس میں ہو نہ ہو اگر خان صاحب نے مثال دی ان کی تو صرف اس لیے دی کہ جو انسان ان تمام مسائل کو سمجھتا ہے وہ اس کے زیادہ ایک داؤن ٹو ارث ایک داؤن ٹو ارث ایک سوال کا جواب دیلیجئے جس کے گردل میں سریعہ نہیں ہے آپ نے ان کو حضا ملی نہیں ہو رہا آپ سے حضا ملی نہیں ہوتا کرپشن کے اگر آپ ریکارڈ ہی جلا دیں گے آپ پوچھ لیجئے نا آپ پوچھ لیجئے آپ ٹھیک ہے یہ ہمارا کام تھا ہم سجی لے کے آتے ہیں یہ انفاظ آپ ایک چھوٹا سوال ہے اب تسلی سے سوال سن لیجئے وہ سوال کا صرف مجھے جواب دے دیں کیونکہ ہمارا کام ہے سوال کرنا وہ تو ریپورٹر خاص طور پر میرا اب مجھے یہ بتا دیجئے ٹھیک ہے ہم تو جو ہے پورے ریکارڈ لے کے آتے ہیں یہ انہوں نے کرپشن کی یہ غلط کیا یہ بزابتیاں کی یہ غبر کیا یہ فراڈ کیا یہ چیزیں لے کے آتے رہے ہیں آپ کی حکومت اب تک کون سے ایسے ایوی نرس چیزیں کون سے سامنے لے کے آئیے نمبر ایک دوسرا مجھے یہ چیزیں بتا دیجئے ٹھیک ہے وہ تو ہماری چیزیں دی ہوئی ہیں آپ اس کے میں سمجھ کیا سوال کیا سادی صاحب ہمارے سوال کیجئے سوا سنجھے سوا سنجھے میرے میں نے کی حکومت کو تو آپ لے کے بیٹھ گئے ہیں پندرہ مندرہ سال بیس بیس سال دردرہ سال یہ لوگوں نے حکومت ہی کی آپ ان کو کہہیں بڑھے پیش کر دیگی وزیراعہ پنجاب جاک کے ان کا جو ہے معذرت کیوں پیش کر دیگی اگر انہوں نے غلط نہیں کیا اگر غلط نہیں کیا تھا تب وہ سٹینڈ کرتے مجھے بتائیے وہ معافی کیوں مات کرتے وہ ٹھیک ہے حضرت صاحب ٹھیک ہے اس پیڈی آتے نہیں مجھے بتائیے نہیں مجھے بتائیے آپ کہ اگر کسی نے غلط تو سبھی انسان ہیں آپ بھی غلطی کر سکتے ہیں میں بھی یہ کس میں کس وزیرعالہ میں یہ اتنا اخلاقی جنات ہے کہ وہ معذرت کر سکے آپ کے وزیرعالہ تو برائی بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اس پر جڑے بھی رہتے ہیں چودہ لوگوں کو معاف کرنے کے بعد ماننے کے بعد بھی معافی مانگنے کی توفیق گل صاحب اب اتجاج آپ کریں گے فرض کریں آج رانس ناولو صاحب نے کہا ہے اپوزیشن بھی ساتھ ہوگی تو یہ اتجاج کس کے خلاف ہوگا پی ٹی آئی کے خلاف کریں گے نیب کے خلاف کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ اتجاج ان کی حکومت کے خلاف خود پر خود بنتا جا رہا ہے انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے سروں سے جس طرح سے جو ہے وہ چھتے چھیننے کا ایک غریب آدمی سے سنسلا جو ہے وہ شکل جا ہوا ہے اور سیلیکٹیڈ آپریشن سیلیکٹیڈ آپریشن یہاں کر دیا یہاں نہیں کرنا آج کی سٹوری جو ہے وہ جو بریک ہوئی ہے کہ جیلم کے اندر جس طرح سے وہاں پر سیلیکٹیڈ آپریشن جو ہے وہ کیا گیا سب کساملے ہیں بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ان کو اب زیادہ دیر جو ہے وہ ٹکنے دینے والی جو ہے وہ نہیں ہے اتجاج ہاں دیکھئے آج بھی نواز شیف صاحب نے صبر کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑا اور آج بھی جو میٹنگ ہوئی ان کی زیر قیادت اس کے اندر جو فیصلہ کیا گیا کہ یقینی طور پر اتجاج ہوگا مگر قومی سمبلی میں سبائی سمبلی میں ہوگا اس کے باہر بھی ہوگا لیکن سڑکوں کو ہم فیلحال ان کی طرح گھیرنے کا جو ہے وہ کوئی ارادہ نہیں رکھتے کیوں اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے پاکستان کو ڈی سٹیبلائے کرنا کیونکہ یہ ان کا جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا جو انہوں نے حاصل کر لیا شور شرابہ کر کے لوگوں کو جو ہے وہ میڈیا سوچل میڈیا کے اوپر یہ بتا بتا کے کہ ہم آپ پچانتوں کر لائیں گے ہم ٹیکس کم کر دیں گے ہم پٹرول کی پنٹالیس روپے قیمت کم کر دیں گے کہا گئی وہ سب چیزیں جو آپ نے چھوڑا ہے اس کو پڑوی گولی دے رہے ہیں سازیہ اب دکڑ کے دونوں ذرا رام کریں اب دکڑ کے دونوں طرف مت کیلیں یہ اپنے پوزیشن کا کردار بھی آپ نے ادا کرنا ہے حکومت کا بھی کردار آکے ادا کرنا اس طرح سے پندرہ پچیس پچیس سال کی تجربت چھوڑی پاکستان جب لے کر آئے وہ ابھی بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ انہوں نے کہا جی اس کی کیا جو اہلیت ہے تو کہہنے لگے امران خان صاحب کہ اس کے گاؤں کے اندر جائے وہ بجلی نہیں ہے یعنی گھر کے اندر بجلی نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس کی ناہلی کا تو پہلے دن وہ بھانڈا پھوٹ گیا کہ وہ ہر حکومت کا حصہ رہے ہماری حکومت کا بھی حصہ رہے ہر حکومت میں حصہ رہے اور وہ اپنے گھر اور گاؤں کو بجلی نہیں دے سکے تو بجائے اس کے بجائے اس کے بجائے اس کے کہ اس کے گاؤں کو بجلی دے رہتے ہیں اب پنجاب کو ایسا بزیرہ اللہ دے دیا جو لوگوں سے روز گھار چھین رہا ہے جو لوگوں سے بجلی چھین رہا ہے ایک ایسا بزیرہ اللہ آپ نے دے دیا جو پہلے دنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتا کیا صوبہ اتنا یتیم تھا یہاں پر بڑے لوگ تھے ان کے چلے ان میں سے کسی کو لے آتے تو ہم کہتے ہیں چلے تب بھی بہتری کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں چھوڑی صاحب اب پیپلز پارٹی اگر یہ اتجاج ہوتا ہے اور شدد اختیار کرتا ہے تو آپ لوگ ساتھ ہوں گے آج رانہ سناولہ کہہ رہے تھے کہ وفوت کا تبادلہ بھی آپس میں ہوا ہے نگوشیٹ بھی ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ اور جماعتوں کے ساتھ دیکھیں ہمارا پہلے دن سے جو ایک سٹانس ہے وہ سٹانس یہ ہے جوئنٹ سیشن میں بھی آپ نے فیور کیا تھا نون کو درہوں گا میں ذرا بتا دوں کہ وہ تو ایک ماضی کی بات ہے نا میں آج کی بات کہہ دوں کہ جب ہم ہوئے تھے تو دھاندری کے اشیو کے اوپر ہم سب کٹھے ہیں لیکن ہمیں ہمیں اس چیز پہ جو جس طریقے سے لیڈر آف اوپوزیشن کو ارسٹ کیا گیا یہ اس پہ ہم نے ہمارا پروٹسٹ ہے وہ اس بات پہ پروٹسٹ ہے کہ اگر ان پہ کیس بنتا ہے تو ضرور کریں آپ بلا رہے ہیں اس صاف پانی کے لیے اور ارسٹ کر رہے ہیں اشیانے میں آپ کیا لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس کیس ہے لائیں میں نے جیسے ابھی باوروان صاحب کا بات ذکر کیا اس طرح بہت سے کیسز ان کے پاس ہیں لیکن وہ کبھی نہیں آئے تو ایک تو ہی ہے اس کے اوپر ہمارا پروٹسٹ بنتا ہے اس لحاظ سے کہ آپ پارلیمنٹی نظام حکومت کو چلانا چاہتے ہیں کہ نہیں چلانا چاہتے ہیں اس پہ سنجیدہ ہیں کہ نہیں ہیں اوپوزیشن کا بھی اترا ہی رول ہے جتنا کہ گارمنٹ کا رول ہوتا ہے اس کے لیے اگر اوپوزیشن کوئی بات کرے تو آپ کہیں کہ ہم آپ کا کیس کھوڑ رہے ہیں جن کی شکلیں دیکھیں یہ جو ان کے فکرہ تھا کہ میں کنٹینر بھیجتا ہوں بھئی جب وہ کنٹینر آپ کے پاس آیا تو وہ کیسے آیا تو یہ کیا آیا میں سمجھتا ہوں اس سیاست سے باہر نگل کے عوام کو کچھ فسیلیٹیٹ کریں بتائیں کہ عوام کے لیے کیا سوچ رہے ہیں ابھی میری سادیہ صاحبہ نے کہا جی کے ڈرینڈ بہاں ہوا ہے سندھ کا باعث سندھ کے سرادے ہیں پانچ سال آپ نے تو کیا ہو گیا بات یہ ہے کہ آپ نے اگر رکھ رہی ہے تو آپ بتائیں جو بات میں نے پہلے کہی کہ آئی ایم ایف کے اوپر پہلے دن سے ایک سٹانس لینا چاہیے تھا دو ماہ ضائع کی آپ نے دو ماہ ضائع کر کے یہ ہوا کہ ساری ایکانومی پھر بیک ٹو سکیئر ون ہوگی زیرو پہ چلی گئی ڈالر آپ کا کہاں کے کہاں جا گیا اور آج آپ فیضہ کر رہے ہیں کہ ہم جانے کو تیار ہیں بھئی اگر جانا ہی تھا تو کس نے روکا تھا آپ کو پہلے دن آپ کو کہا تھا کہ آپ جائیں گے اس کے بغیر آپ کا حل نہیں ہے اس وقت کہا نہیں نہیں ہمارے پاس تو بہت سے سلوشن ہیں ہم تو اوورسی سے پیسے لے گی آ جائیں گے لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں یہ ان کی سپیچی ہے نا تو وہ اعتماد کہاں گیا کیا لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا یہاں تو کہہ دے کہ لوگوں نے اعتماد نہیں کیا تو ہمیں یہ لے رہے کے جانا پاڑا ہے کڑوی گولی کھانی پڑے گی یہ کہا جاتا ہے نا جی کڑوی گولی کڑوی گولی ضرور کھائیں لیکن کڑوی گولی اتنی کھلائیں جتنی ان کی کپیسٹی ہے یا تو ان کو ویسے کہیں جی خود کشیاں کر لیں لوگوں کے بلوں کا حال یہ ہے کہ جو سیلڈ لوگ ہیں بچارے ان کی طرحوں میں اضافہ تو نہیں ہوا نا تو ان کیا جب بل آئے ہیں تو ان کی پریشانی ہیں دیکھ لیں نا اب ان کے اوپر ایک اور بم گرے گا کہ یہ چیزوں سے جب آئی ایم ایف ٹائٹ کرے گی ساری چیزوں کو اور اس کے لیے کہ بہت بڑا طفان آنا ہے اور یہ آج ابھی پرڈکشن کسی نے کیا یہ جنوری میں ون فورٹی فائی پر ڈالر چلا جائے گا خدا رخاصہ ون فورٹی فائی پر جائے نایب ذرا کسی اور طریقے سے چیزوں کو دیکھتی ہے تو یہ کچھ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یا کیا صورتحال ہے کنیل صاحب نہیں نہیں دیکھئے بلکل ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے میں خود اس وقت ڈریکٹر جنرل آپریشن تھا جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور اس وقت پہ گلانی صاحب کے اوپر بھی مقدمے بنے تھے آپ کو پتا ہیں اور ان کو ہم نے ریس نہیں کیا تھا راجہ پرویز شرف صاحب کے اوپر بھی مقدمے بنے تھے جب وہ پرائیم نیسٹر تھے آرپی پیس کے کیسز تھے یہ ایکسٹرا انہوں نے فنڈ جو تھے وہ اپنے راکے میں خرص کیے تھے تو ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا تھا اسی طرح نواز شریف صاحب کو بھی اریسٹ نہیں کیا گیا اریسٹ کیا گیا ہے کوٹ میں جب ان کو مجرم ثابت کر دیا کوٹ میں سزا دے دی تو سزا شروع ہو گئی تھی ان کو بند کر دیا گیا تھا نیب نے اریسٹ نہیں کیا لیکن یہ شہباز شریف صاحب کے معاملے میں دیکھئے یہ تو پھر ڈبل سینڈڈ ہو گیا نا 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 ڈبل سینڈڈ نہیں ہے جب ایک کہلن صاحب جب ہم کہتے تھے شرجیل میمن کو یاد کرا دوں نا کہلن صاحب جب ہم کہتے تھے کہ شرجیل میمن کو کس طرح اریسٹ کیا گیا آسن ڈاکٹر آسن کو کیوں اریسٹ کیا گیا اس وقت تو آپ نے یہ جواب نہیں دیا تھا اس وقت تو نہ کوئی ریفرنس آ انویسٹیگیشن ہی ہو رہی نا پیتا دی میں یہی میری بات سن لیجئے یہی بات ہے اگر وہاں وہ اریسٹ کیے گئے تو یہاں شباز شریف صاحب کو بھی اریسٹ کیا گیا ریفرنس پہلے تو یہ بھی بات ایک ہے اور جہاں نہیں کیا گیا ایکس پرائیم منسٹرز کو اریسٹ نہیں کیا گیا تو وہ بھی یہی دیکھ کے نہیں کیا گیا ان کے درجے کو اریسٹ کیوں یہ امکیازی سلوک کیوں آپ دیکھیں لوہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اریسٹ کرنا ہے تو سب کو کرو اگر چھوڑنا ہے تو سب کو چھوڑا یہ تو نہیں ہوتا ہے یہ اس کو نہیں کیا گیا چوری صاحب پوچھ رہے ہیں میں اسے کلل صاحب ریفرنس کرنے میں ایسا نہیں ہے لوہ کے اندر کہیں نے لکھا ہوا کہ سب کو گرفتار کرنا ہے جس کی ضرورت سمجھے انویسٹیگیٹر اس کا وہ اریسٹ ورنٹ چوبیس سیکشن چوبیس نہیں تو نواز شیف صاحب کے معاملے میں ضرورت ہی نہ پڑی گرفتار کرنے کی دیکھئے بڑا سیدھا جب ان کی ایسٹ کا کیس تھا ان سے اور کیا پوچھنا انہوں نے ایڈمیشن خود کیا پارلیمنٹ کے اندر بھی ایڈمیشن کیا قوم کو اڈریس کرتے ہوئے ایڈمیشن کر لیا کہ یہ میرا میری ایسٹ میرے ہیں اور اس کے بعد ان کی جو اسمبلی کے اندر جب ایلیکشن کمیشن کے اندر جمع ہوا ہوا تھا اور انکم ٹیکس ریٹرن ان کی جمع ہوئی ہوئی تھی وہ اس سے ان کا شارہ کھاتا بھی نہیں تو کنن صاحب یہی رویہ اگر یہی سیم سیمیلر اسی کو ٹیسٹ کیس اگر لے لیں اور شہباز شیف صاحب پر ریفرنس آپ فائل کرتے اتصاب عدالت میں وہ چلتا اگر اتصاب عدالت سزا دیتی تو اسی طرح جس طرح بڑے بھائی کے ساتھ کیا ان کو بھی گرفتار کر لیتے آپ ہی کر بتائے وہ پریسیڈنٹ بتا رہا بڑا فرق ہے یہ کیس میسی اوز آف آثورٹی کا ہے وہ کیس ایسید بیان میز کا تھا میسی اوز آف آثورٹی کے اندر بڑی دیٹیل میں جانا پڑتا ہو یہ ایک کمپنی کا نہیں ہے چھپن کمپنیوں کے کیسز ہیں اس کے اندر ابھی سامنے سا بات ہو رہی ہے کہ ساپ پانی کی کمپنی کا کیس ہے پی ایل ڈی سی کے کیسز ہیں یہ آشیانہ کا کیس ہے اور آشیانہ میں آشیانہ نے بھی آپ کو اپرووری ڈونڈا پڑا نا یہ بھی میڈیا اور لوگوں کی پھلائی بھی بات ہے کہ یہ اپروور بات ہی ہوتی ہے ڈاکومنٹری ثبوت بھی موجود ہے صرف ایک پہلی بات لے لینا کہ ایک لیجٹی میٹ کنٹریکٹر کا کنٹریکٹ کینسل کرنا اور پھر اس کا عدالت میں جانا اور عدالت سے کمپنسیشن لینا دس مینز کہ یہ غلط فیصلہ ہوا تھا اس کو غلط ترمینٹ کیا گیا تھا بات تو یہ اتنی سی چیز کے اوپر ہی ہے آپ مجرم تو ثابت ہو جاتی تو باقی چیزیں تو بھی بہت آگے پڑی ہیں اور ان کو نکالنا ہے انویسٹیگیٹر نے یہ ساری چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے یہ اس لیے اس جہاں ایریسٹ بڑا مقدم ہوتا ہے ان کو کرنا پڑتا ہے انویسٹیگیٹر جہاں سمجھتا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن میں ہیڈل آ رہی ہے تو وہ فوراں اب یہ درخواست جو ہے چیرمن کی طرف بھیجتا ہے کہ جی میں نے ایریسٹ کرنا ہے چیرمن اپنا فیصلہ یہ نہیں کرتے اس کو ایریسٹ کر لو یا اس کو چھوڑ دو انویسٹیگیٹر جو ہے وہ اور جب تک وہ میں ڈیفینیٹ ہوں کہ دکھ بریفنگیں ہوئی ہوں گی نواز شریف صاحب نے پوری انویسٹیگیشن میں بہت کورپریٹ کیا تھا کہ چیرمن صاحب کو ایک دفعہ بھی آپ کو اپلیکیشن نہ دینی پڑے کہ انہیرسٹ کر لیں اور چھوٹے بھائی نے کورپریٹ نہ کیا تو چیرمن صاحب کو آپ کو درخواست دینا پڑے کہ انہیرسٹ ہیم انہوں نے تو اپنے اساسے ڈکلیر کیے ہوئے تھے الیکشن گیویشن میں اور ان کی یہ نہیں میں شورٹ بریک لیتا ہوں موسیقی